آئینا دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینے کا منظر اٹھانا ہوں گا آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے شہاب بھائی کا سہانہ سفر شہاب بھائی کا خوشی کا سفر اور سب سے اہم بات کیا ایک ٹرین چلایا جائے گا بتا دوں کیا چلایا جائے گا ابھی آپ نے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں نا وہ سمجھ جائیں گے اور آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں ٹرین یہ چلایا جائے گا کہ کورونا آ رہا ہے اور کورونا کی وجہ سے شہاب بھائی کا سفر اب آگے کو شروع نہیں ہوگا یہ اوپر سے اوپر یہ آقلے لگنے لگیں گے میں اس بات کو صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میری کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں تو ہی میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزو دیکھیں میں آپ سے بتا دوں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں جہاں تک جس کی مطلب ہمیں سچائی محسوس ہوتی تو ہی ہم آپ سے بتاتے ہیں اگر ہم لگتا ہے یہ فیک ہے تو ہم نہیں بتاتے ہیں تو میں ایک بات آپ سے یہاں پر یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے اب شہاب بھائی کا سفر نہیں ہوگا اب پاکستان بھائی ان کو انٹر نہیں کرنے ہونے دیں گے اندر کیونکہ کورونا آ رہا ہے آپ نے کل سے سوشل میڈیا پر آپ جی نیوز بغیرہ یہ بڑے بڑے جو چینل ہیں آپ ان پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے تو کورونا کے سنکٹ بڑھتے جا رہے ہیں اس طریقے سے کچھ خبر آ رہی بڑے بڑے چینلوں پر تو اس کی مددے نظر رکھتے ہوئے ایک چھوڑ ڈی سی اپ ڈیٹ ملی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی کا سفر رک جائے کورونا کے وجہ سے دیکھیں ابھی سفر رکا ہوا ویسا بھی ان کا سفر رکا ہوا ہی ہے اور وہ اس ٹیم پنجاب میں ہے پنجاب کے زلہ امریسر میں ہے تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر کورونا کے وجہ سے نہ رکھیں تو وہ بہتر ہے کوئی بھی خبر آئے گی تو کسی فیک چینل سے کسی فیک نیوز صاحب سابدان رہے ہیں صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی سچائی دکھاتے ہیں صرف انہی کے چینل لوگ آپ کو دیکھنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا میرے ہی چینل دیکھتے رہو جو بھی سچ خبر دکھاتا ہے اس کا ہی چینل دیکھو اور کسی فیک نیوز والے کا چینل آپ مت دیکھو ٹھیک ہے میرے عزیزو تو شہاب بھائی کے تعلق سے جو بھی خبر اگر نکل کے سچی آئے گی انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے چینل سے آپ کو جڑ جانا ہے سبسکرائب کر دینا ہے بیل ایک ان کا بٹن دبانا ہے میں آپ سے روزانہ سوال کرتا ہوں اسلامی میں نے پتا کل کے سوال یہ تھا میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ کونسا ایسا کام ہے جس میں ہم سواب کی نیت سے جس کو کرتے ہیں یعنی ہر مسلمان اس کام کو سواب کی نیت سے کرتا ہے سواب اس میں بہت افضل و عالی سواب ہے لیکن اس میں 20% لوگوں کو چھوڑکا 80% یا 85% لوگ یعنی 20% یا 15% لوگ ایسے ہیں جو اس سے بچتے ہیں لیکن 80% سے 85% تک لوگ اس میں شیطان کی شرکت کرتے ہیں اور جانبوس کر کرتے ہیں وہ کام کونسا ہے تو میرے عزیزو نے میرے بھائیوں نے اس سوال کا جواب دیا وڑے پیارے طریقے سے وڑے اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا کہ بھائی وہ ہے نکاح ہاں میرے عزیزو یہ صحیح بات ہے بالکل اب آپ چوکنا مت دھیان سے سننا میں نے سوال پوچھتا کہ کونسا ایسا وہ کام ہے جو سنت ہے اور جس میں ہم جانبوس کر سیطان کی شرکت کرتے ہیں شیطان کو راضی کرتے ہیں وہ ہے نکاح نکاح جب ہوتا ہے ہم شادی کرتے ہیں میرے عزیزو تو سب کو پتا ہے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے واوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں پٹھا کے چھوڑتے ہیں گانے باجے تماشے ڈھولتا سے بجواتے ہیں اپنی شادیوں پر سیطان کی شرکت کرواتے ہیں پھر پتا کیا ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کرے پروردگار دیکھیں میں جتنا میں نے زندگی متضروع کیا ہے میں اتنا بتا رہا ہوں اگر آپ شیطان کی شرکت نیک کام میں کرو گے تو اس کا انجام بھی غلطی ہوگا میرے عزیزو اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے خوشی ہو یا غم ہو خوشی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا نا تو اس کی برکتیں اتنی ملیں گے آپ سے سمحلی نہیں جائیں گے میرے عزیزو تو میں کہتا ہوں جو بھائی بھی ہاتھ جوڑکا گزاری سے اپنے نکاح میں شادیوں میں گانے بازے تماشے ڈی جے علم گللم یہ سب کرتے ہیں نا ان سے گزاری سے یار آپ لوگ بس یار ان چیزوں سے دور ہو جائیں آپ لوگ ان چیزوں سے دور ایک بار ہو کر تو دیکھیں انشاءاللہ اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں ہر خوشی کے موقع پر تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگے گا میرا دعویٰ ہے میرے عزیزو لیکن کہاں سمجھیں گے بہت سارے بھائی تو سجھیں گے کہاں تقریر کرنا بیٹھ گئے آج تک سادی سب تک ان کے گھر میں ڈی جے ہی بجھ رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں آگر تو اللہ کی مرضی ہے لیکن اس کے غلط کام کے زیادہ تر غلط ہی انجام ہوتے ہیں نتیجے ہوتے ہیں میرے عزیزو تو سدھر جائیں تھوڑا سا میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں نہ کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا میرے عزیزو بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ہر خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی کراتے ہیں آج کا سوال سن لیں آج کا سوال بڑا اہم ہے آج میں آپ کو کلام بھی سنانے والا آپ کی نولی جو ہے اسلام سے ریلیٹڈ تو وہ بڑھتی رہے گی یہ بتائیے وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کو کے جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا تھا اور آگ جو ہے گلے گلزار بن گئی تھی آگ تھنڈی پڑا گئی تھی ماشاءاللہ پھول بن گئی تھی پہلا سوال اور ایک چھوٹا سوال اور ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو ان کے ہی سگے بھائیوں نے کوئے کے اندرہ ڈال دیا تھا یہ دو سوال میں آپ کے لئے آج دیتا ہوں آپ کو اس کے جواب کو کمنٹ بوکس میں ضرور دینا ہے جن بھائی کو معلوم نہ بھی ہونا وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا تو انشاءاللہ کل کو ہے پچیس دسمبر آج ہے چوویس دسمبر اور شہاب بھائی کو دو مہینے چھے دن آج آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہی ہو گئے ہیں یعنی دو مہینے چھے دن شہاب بھائی کو ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہو گئے ہیں میرے عزیزوں تو آج کے دو سوال ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ کون سے نبی ہیں جن کو ان کے ہی سگے بھائیوں نے کوئے کے اندرہ ڈال دیا یہ دو سوالوں کے جواب آپ مجھے کمنٹ بوکس میں دیں میں آپ کے ہر کمنٹ پڑھتا ہوں میں انتظار کرتا ہوں آپ کی کمنٹس کا تو چلیئے میرے عزیزوں آخر میں پھر وہی نماز کی دعوت دیتا ہوں اور کلام سناؤں ہوں آج کا کلام اتنا پیارا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل کی کلیہ کھلنے لگے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے تو کلام پورا سن کر جائیں کلام اسکپ نہ کریں اس ویڈیو کو اب آپ اسکپ نہ کریں اب آپ کو جو کلام میں سنانے کے لیے نبی کی یاد میں نبی کی تعریف کلام جو ہوتا ہے میرے عزیزوں وہ نبی کی تعریف ہوتا ہے نبی کی ناد جو ہوتی ہے وہ نبی کی تعریف ہوتی ہے تو آپ نبی کی تعریف سن کر جائیں اور نماز ضرور پڑھیں کیونکہ نماز بھی میرے نبی کی آنکھوں کی ڈھنڈک ہے میں آخر میں نماز کے دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ خوستتا ہے کوئی میرا بھائی میرے بات پر عمل کر لی نمازی بن جائیں تو میرے عزیزوں نماز کا خیال رکھے کسی کا بھی دل نہ دکھائیں ہر ایک بھائی سے بہن سے پیار سے محبت سے پیش آئیں آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں انشاءاللہ تعالی تو آپ کی زندگی میں باہر آئے گی چلیے سوال کے جواب میں نے آپ سے لینے ہے کل صبح کو دس بجے میں دیکھتا ہوں کس کس نے جواب دیئے اور میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ لوگوں نہیں بتائیں گے تو اور جو میں نے کل سوال پوچھاتا تو بہت سارے بھائیوں نے نکاح کے بارے میں ہی بتایا کہ وہ نکاح ہے جس میں کن سنت کام ہوتا ہے اور آدمی جو ہے اس میں خرافات کرتا ہے شیطان کی شرکت کرواتا ہے جان بوچ کے کرواتا ہے تو ان چیزوں سے بچے میرے عزیزوں آج کے سوالوں کے جواب دیں تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں کلام پورا سن کے جانا ہے اور کمینڈ میں کلام کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے ایک بار کو کلام کے بارے میں آپ بتائیں نہ بتائیں لیکن جو سوال میں آپ سے پوچھیں اس سے یہ آپ کے علم میں اسلام سے ریلیڈڈ جو باتیں ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس سے ٹھیک ہے تو چلیے میرے عزیزوں کلام کو سنتے ہیں مل گیا مجھ کو شرف حضوری اگر تو میں کہوں کیا کیا سر پہ اٹھانا ہوں گا مل گیا مجھ کو شرف حضوری اگر میں کہوں کیا کیا سر پہ اٹھانا ہوں گا میں کہوں کیا کیا سر پہ اٹھانا ہوں گا آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا اور مدینے کا منظر اٹھانا ہوں گا آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینے کا منظر اٹھانا ہوں گا مل گیا مجھ کو شرف حضوری اگر تو میں کہوں کیا کیا سر پہ اٹھانا ہوں گا سور کے غار میں جس نے انڈے دیا ان کی نسلوں کا ہے آج بھی سلسلہ ہاں سور کے غار میں جس نے انڈے دیا ان کی نسلوں کا ہے آج بھی سلسلہ ہاں ان کی نسلوں کا ہے آج بھی سلسلہ میں نہ پکڑوں گا کوئی کبو ترمگر میں نہ پکڑوں گا کوئی کبو ترمگر اس کا ٹوٹا ہوا پر اٹھانا ہوں گا میں نہ پکڑوں گا کوئی کبو ترمگر اس کا ٹوٹا ہوا پر اٹھانا ہوں گا آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مردینے کا منظر اٹھانا ہوں گا اب سنیں شاعر کیا کہتے ہیں کہ جان کیوں اس نبی پر نہ قربان ہو جن کا رحمت میں ڈوبا یہ فرمان ہو جان کیوں اس نبی پر نہ قربان ہو جان کیوں اس نبی پر نہ قربان ہو جان کیوں اس نبی پر نہ قربان ہو جن کا رحمت میں ڈوبا یہ فرمان ہو کہ ہوگی جس جس جگہاں پیاسی امت میری ہوگی جس جس جگہاں پیاسی امت میری میں وہی ہوزے کو سر اٹھانا ہوں گا ہوگی جس 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 جگہاں پیاسی امت میری میں وہی ہوزے کو سر اٹھانا ہوں گا مل گیا مجھ کو شرف ہے حضوری اگر میں کہوں کیا گیا سر پی اٹھا لاؤں گا آئینا دل کا لے کر کے جاؤں گا میں آئینا دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینے کا منظر اٹھا لاؤں گا آئینا دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینے کا منظر اٹھا لاؤں گا اب آخری شیئر آخر میں شاعر کیا جاتے ہیں اگر آپ حسینی ہے نا حسینی تو کہیں یا حسین کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا یا حسین شہن شاہ صبر و رضا کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا یا حسین و شہن شاہ صبر و رضا کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا یا حسین و شہن شاہ صبر و رضا کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا یا حسین و شہن شاہ صبر و رضا یا حسین و شہن شاہ صبر و رضا آپ آقا ہے بس حکم فرمائیے ارے بوند کیا میں سمندر اٹھا لاؤں گا آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینہ کا منظر اٹھا لاؤں گا تو آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں اور مدینہ کا منظر اٹھا لاؤں گا آئے ہے کیا بات ہے اور سبحان اللہ اگر یہ کلام آپ نے صحیح طریقے سے نہیں سن پائے ہونا آپ تو آپ اس کو دوبارہ سنیں اور دل کی گہرائی سے سنیں اور کانوں میں ائر فون لگا کر سنیں اور نبی کی یاد میں سنیں میں تو یہ کہتو کوئی سا بھی کلام ہے کوئی بھی ناشریف ہے نبی کی تعریف ہی ہوتی ہے اس میں اور اسے دل سے سنیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آتا ہے جب مجھے پڑھنے میں اتنا لطف آتا الحمدللہ تو آپ کو سننے میں کتنا لطف آتا ہوگا میرے عزیزوں تو چلیے کل صبح دس وجہ ملتے ہیں آج کا سوال تھا ایک بار اور سن لیں کہ وہ کون سے نبی ہے جن کو آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ کون سے نبی ہے جن کو ان کے ہی سگے بھائیوں نے کوئے کے اندر ڈال دیا تھا یہ دو سوال آپ کے لئے ہیں دونوں کے جواب آج ہی چاہیے آپ سے میں آپ سب کی کمنٹس پڑھتا ہوں اور میں آپ کو اس کا جواب کل صبح دس وجہ دوں گا یعنی پچیس دسمبر کو آج چوبیس دسمبر ہے شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیک خبر آئے کوئی غلط خبر آئے اور ہاں ایک بھائی کا میرے پاس کل فون آیا لیکن میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں الحمدللہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے بھائی کا میرے پاس فون آیا واقعی میرے پاس فون آیا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یار میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ہم کب چاہیں گے کہ اللہ کی لانت ہم پر بڑھ سے تو جھوٹ سے بچیں میرے عزیزوں اپنے گریوان میں جھاکے میں بھی جھاک کر دیکھوں آپ بھی جھاک کر دیکھیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں مزاک مزاک میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں میں تو مزاک کر رہا تھا بھائی مزاک میں بھی جھوٹ بولو گے تو یعنی کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا تو ہاں بھائی کا فون آیا بھائی بولے سلمان بھائی سلمان بھائی ابھی آپ میں دیکھا نیوز پر کہ سحاب بھائی کو سفر شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے پاکستان میں انٹری کر لی ہے انہوں کا سفر شروع ہو گیا ہے انہوں کو دکھانے چلتے ہوئے میں نے بھائی ترنت میں نے سحاب بھائی کا اوفیسیل چینل چیک کیا اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں اور بھی میں نے ایک دو جگہ چھانمین نکالی تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں یار تو وہ بھائی چوک گیا تو میں آپ سبھی اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر ایسی خبر ہو آپ مجھے ڈائریکٹلی کول کر سکتے ہیں میرا نمبر چینل کی آب آؤٹ سیکسن میں پڑا ہوا ہے وہاں سے مجھے جا کر آپ کول کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سحاب بھائی کا سفر جب شروع ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلے انشاءاللہ سحاب بھائی کے چینل پر اپ ڈیٹ آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرح ہمارے چینل پر بھی اپ ڈیٹ آ جائے گی کہ سفر شروع ہو گیا ہے اور جس دن سفر شروع ہوگا اسی دن میں ٹائٹل میں لکھوں گا کہ آج سفر شروع ہو گیا ہے ابھی تو ہم صرف اتنا لکھتے ہیں کہ سحاب بھائی کے سفر کی اپ ڈیٹ سحاب بھائی کے تعلق سے خوشی کے سفر کا ماحول یا کرونا کے وجہ سے جو بھی کچھ سحاب بھائی کا سفر رکے گا یا نہیں رکے گا وہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو جان کرے دیتے ہیں جس سے لوگ آگے چل کے کنفیوز نہ ہوئے ٹھیک ہے میرے عزیزو تو ملتے ہیں کل سوا دس بجے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں نماز کی بابندی کریں نماز میرے نبی کی آنکھوں کے ڈھنڈک ہے تو یار کون ایسا ہوگا جو نبی کی آنکھوں کو ڈھنڈک نہ پہنچانا چاہے گا سب بھی پہنچانا چاہیں گے تو یار نماز شروع کر دیں میرے عزیزو آج سے ہی نماز شروع کر دیں ماباپ کی عزت کریں اور ماباپوں سے بھی کہنا ہے کہ اپنے بچوں پر شفقت سے پیش آئیں کہ اپنے بچوں کو گالی گلوچ نہ کریں انہوں سے پیار سے سمجھایا کریں ٹھیک ہے تو ملتا ہوں کل سوا دس بجے اپنا خیال رکھیں